بسم اللہ الرحمن الرحیم شکار ہوتے ہیں وہ نصاب اور کتاب اور سکیم آف سیڈیز اور سیلیبس میں فرق نہیں محسوس کرتے وہ موسٹلی کتاب کو نصاب سمجھتے ہیں حالانکہ کتاب نصاب نہیں ہوتی نصاب اور کتاب میں فرق ہوتا ہے اس حوالے سے جو اکثر غلط فیمی کا لوگ شکار رہتے ہیں اس کو میں کلیر کر دیتا ہوں دیکھیں نصاب گائیڈ لائنز ہوتی ہیں نصاب میں یہ تیہ کیا جاتا ہے ہے کہ ہم نے بچوں کو کیا پڑھانا ہے یعنی مقاصد کا تیہ کیا جاتا ہے جس کو آج کل کی زبان میں SLOs کہتے ہیں Student Learning Objectives SLOs وہ تیہ ہوتے ہیں نصاب میں نصاب میں کانٹینٹ تیہ ہوتے ہیں کہ کسی جماعت کو حوالے سے کسی سبجٹ کے حوالے سے کیا پڑھانا ہے کیا سکھانا ہے کانٹینٹ تیہ ہوتے ہیں پھر نصاب میں teachers کے لیے گائیڈ لائن ہوتی ہیں کہ یہ کانٹینٹ کس طرح ڈیلیور کیے جانے چاہیے اور ان ابجیکٹو کس طرح اچیو کیا جا سکتا ہے پھر نصاب میں یہ دیا جاتا ہے کہ ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ اس نصاب کو پڑھانے کے لیے کس قسم کا instruction material teaching learning material استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس teacher guide کے حوالے سے تھوڑے سی information دی جاتی ہے تو نصاب اس حوالے سے ایک framework ہوتا ہے guideline ہوتی ہے ایک outline ہوتی ہے نصاب کو سامنا رکھ کر کتاب develop کی جاتی ہے instructional material develop کیا جاتا ہے کتاب میں detail ہوتی ہے اس content کو سامنا رکھتے ہوئے detail میں مثلا اگر کتاب میں اگر نصاب یہ کہتا ہے کہ بچے کو زباندانی کے حوالے سے reading کی writing کی مہارتیں سکھائیں تو کتاب میں reading کے لیے بقیدہ مضامین ہوں گے writing کے لیے practice کرائے جائے گی workbook ہوگی تو وہ اس نصاب کو سامنا رکھ کر کتاب بنائی جاتی ہے instructional material develop کیا جاتا ہے یہ تو ہوا نصاب اور کتاب میں فرق ہے پھر scheme of studies ایک اور چیز ہے scheme of studies میں زیادہ تر یہ تیع ہوتا ہے کہ core subject کون سے ہیں elective subject کون سے ہیں ہر سبجٹ کے marks کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ اردو کے کتنے marks ہوں گے english کے کتنے marks ہوں گے math کے کتنے ہوں گے تو scheme of studies میں مارکس کا ہوتا ہے ہر سبجٹ کے marks کتنے ہوں گے اردو کے کتنے ہوں گے انگریزی کے کتنے ہوں گے math کے کتنے ہوں گے مختلف دیگر سبجٹ کے marks کتنے ہوں گے scheme of studies میں یہ چیزیں انٹرمیٹ کی جاتی ہیں elective کون ہوں گے core subject کون سے ہوں گے optional کون سے ہوں گے یہ scheme of studies میں موصد یہ چیزیں انٹرمیٹ کی جاتی ہیں اور syllabus جو ہوتا ہے اس میں curricular core curricular extract curricular activities کون کون سے ہوں گے کسے کرائی جائیں گے time table اس کا کیا ہوگا یہ چیزیں تیہہ ہوتی ہیں syllabus میں تو اس حوالے سے نصاب کتاب scheme of studies اور syllabus میں فرق یہ پہلی چیز بہت ضروری ہے یہ اکثر غلط فہمی کا لوگ شکار ہوتے ہیں لوگ کتاب کو نصاب سمجھتے ہیں نصاب کو کتاب سمجھتے ہیں جہاں تک early child education کا تعلق ہے ابدائے بچمن کی تعلیم پاکستان میں دوہزار دو میں پہلی دفعہ یہ نصاب تیار کیا گیا early child education اس نصاب کو پھر پانچ سال بعد دوہزار سات میں revise کیا گیا تو early child ابدائے بچمن کی تعلیم کا نصاب دوہزار سات کا پورے ملک میں چل رہا ہے اور اس کی ایک copy انشاءاللہ کوشش کریں گے خیررس ٹیچر کو ہمارے جو ہمارے آئی سی ٹی اسلامباد کے اٹلیس ساتسہ ہیں ان میں سے ہر ایک کو یہ copy دی جائے تو یہ وہ نصاب ہے جو ہم نے دوہزار سات میں develop کیا اور اسی پہ ہم پورے ملک میں چل رہا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے ہمارا فرصی انفارمیشن کی یہ نصاب ہرلی چوئیوٹ کا ہمارا بن گئے یہ نصاب کیا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں اس کے بنیادی اصول کیا ہیں اس میں کون کون سی ڈومینز کور کی جاتی ہیں بچی کی ڈولومنٹس کے حوالے سے اور اس کی کمپیٹنسیز اس میں کیا کیا ہیں یہ ہم اگلے سیگمٹ میں ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے کہ نصاب کے مقاصد نصاب کی بنیادی اصول نصاب کے کمپیٹنسیز کون کون سی اس نصاب میں شامل کی جائیں گی یہ ہم اگلے سیگمٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ میں سم اپ کر دوں کہ نصاب گائل لائن ہوتی ہیں فریمورک ہوتا ہے کتاب انہیں گائل لائن کے اوپر کانٹنٹس کے اوپر جو ایڈنٹیفائی کیا جاتے ہیں اس پر ڈیٹیل اس میں انسٹرکشنل میٹیریل دیا جاتا ہے اس میں دیٹیل مضامین دیا جاتے ہیں اور جو سکیم آف سٹیڈیز میں الیکٹیو اور کور سبجیکٹس وغیرہ کی رسٹیبیوشن ہوتی اور مارکس وغیرہ اور سلیبس میں اکٹیبیٹیز کو کریکلر کریکلر اکسٹر کریکلر اکٹیبیٹیز اور ان کے ٹائم ٹیبل وغیرہ تیار ہوتے ہیں تو یہ تھا چاروں میں فرق مہترمہ ساتھ ذکرام نصاب کتاب سکیم آف سٹیڈیز اور سلیبس کے حوالے سے ہم جو آپس میں جو ہم نے شیئر کی انفارمیشن اب نیکس ٹیپ پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ابتدائے بچپن کی تعلیم کے کون کون سے پہلو ہیں کون کون سے ڈومینز جنہیں کو ڈومینز کہتے ہیں وہ کون کون سی ڈومینز ہیں اور ہر ڈومین کے حوالے سے ہمارے کیا مقاصد ہیں ہم نے بچے کو کیا سکھانا ہے کس قسم کی ڈومینز کرنی ہے تو ابتدائے تعلیم کے حوالے سے بنیادی ڈومین جو پہلا ڈومین یہ بہت امپارٹن جس کو کہا جاتا ہے وہ بچے کی جسمانی نشونما ہے جسمانی نشونما میں اس کی گراس موٹر ڈومینز اور فائن موٹر ڈومینز دو بڑی اہم چیزیں آتی ہیں میں اس پر ڈیٹیل میں آوں گا دوسری اہم پہلو اس کا یا ڈومین جس کو کہتے ہیں وہ بچے کی ذہنی نشونما ہے پھر ایک تیسرا اہم پہلو بچے کی زبان دانی اس کو زبان سکھانا ریڈنگ رائٹنگ اس کی لسننگ اور کپریہنشن یہ بیسک سکل جو ہے اس کو سکھانا یہ زبان دانی کے حوالے سے بڑی ضروری چیزیں پھر اس کو بچے کو ریاضی کی بنیادی تصورات دینے اس کے علاوہ ایک ڈومین اس کی ہے بچے کی اخلاقی نشونما اس کے مورل ویلیوز کے والد اس کے نشونما پھر بچے کی معاشرتی سماجی نشونما پھر بچے کی کریئیٹیو آرٹس جس کو تخلیقی آرٹ کہتے ہیں اس میں ہم نے بچے کو کچھ سکھانا ہے اس حوالے سے یہ پانچ چھے مختلف پہلو ہیں مختلف ڈومین ز ہیں جن کے اوپر یہ نصاب بنایا گیا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم بچے کی اس طرح کمپریہنسیو ڈیولممنٹ کریں بچے کی شخصیت کی اس کی جسوانی نشونما بھی ہو اس کی ذہنی نشونما بھی ہو اس کی اخلاقی معاشرتی سماجی نشونما بھی ہو وہ ریاضی کی بنیادی تصورات بھی سیکھ سکے وہ کریئیٹیو آرٹ کے حوالے سے کریئیٹیو قسم کی تنکنگ اس میں ڈیولپ کی جا سکے اور پھر ورڈ آراؤنڈ آس اردگیت کی دنیا کے حوالے سے اسے انفارمیشن مل سکے یہ وہ پانچ چھے اہم پیلو ہیں جو نصاب میں فوکس کیے گئے میں ان کے بنیادی مقصد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہر ایک بنیادی مقصد جو ہمارا جسمانی نشو نما ہے جسمانی نشو نما میں جیسے آپ ساتھ پہلے شیئر کیا ایک گراس موٹر ڈیولیمنٹ ہوتی ہے اس کے جو اوزلات آزا ہیں ہاتھ پاؤں ٹانگ ان کی نشو نما کے لیے کھیل کود ان سے کھیل کود میں اس ساتھ لیں تا کہ وہ دوڑ میں کھیل کود میں اس قسم کی اکٹیوٹیز میں گیمز میں اس ساتھ لیں تا کہ ان کی گراس موٹر ڈیولیمنٹ ہو اس کے جو بڑے بڑے ازلات ہیں آزا ہیں اس کی ڈیولیمنٹ ہو پھر ایک فائن موٹر ڈیولیمنٹ ہوتی ہے فائن موٹر ڈیولیمنٹ باریک آپ کے کام ہیں باریک آزا ہیں مثلا وہ پینسل پکڑ سکے رنگ بر سکے تصویریں کٹ سکے چھوٹی چھوٹی چیزیں مثلا چاول چون سکے اس کو گن سکے تو یہ اس کو فائن موٹر ڈیولیمنٹ کہتے ہیں تو فائن موٹر ڈیولیمنٹ اور گراس موٹر ڈیولیمنٹ یہ دو اہم جسمانی نشنوہ کے علاوہ سے پہلو ہیں جو ہم نے بچی کی اس طرح تربیت کرنی ہے ایسی ایکٹیوٹیز کرانی ہیں ایسی سرگرمیاں ہم نے سکھانی ہیں جن سرگرمیوں کے ذریعے یہ ان کی جسمانی نشنوہ ہو سکی ایک تو بنیادی مقصد جسمانی نشنوہ کا یہ ہے جس میں نصاب یہ چیزیں کوری ایک دوسرا پہلو بچے کی نشنوہ کا اس کی ذہنی نشنوہ ہے منٹل ڈیولیمنٹ ہے بچے کا مائنڈ جتنا تیزی سے شروع میں ڈیولیپ ہوتا ہے اور جتنا ارلی یئرز میں وہ لرن کرتا ہے بعد کے وقت میں اتنا نہیں ہوتا تو یہ بہت ہی سٹیج ہوتی ہے بہت ہی امپارٹنٹ سٹیج ہوتی ہے بچے کی ابتدائی عمر کے جو سال ہوتے ہیں تین سے پائنچ سال جو ہوتے ہیں اس میں بچہ بہت ریسپٹیو ہوتا ہے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے اگر ہم یہ سال یہ زندگی کی اہم سال ضائع کر دیں تو یہ نقصان ساری زندگی بورا نہیں ہوتا تو اس عمر میں ہم ایسی ایکٹیوٹیز کرائیں کہ بچے کی منٹل کروہ ہو جتنا زیادہ بچے ایکٹیوٹیز کرے گا جتنا زیادہ کھیلے گا جتنا زیادہ اس کے کھلونے گیمز کے ساتھ انٹر ایکٹ کرے گا اتنا زیادہ اس کا برین ڈیولپ ہوگا اور وائس ورسا اگر وہ نہیں اس قسم کی ایکٹیوٹیز میں انوال ہوگا نہیں کھیلے گا اس قسم کے سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے گا تو اس کا برین ڈیولپ نہیں ہو سکے تو ہمارے نصاب کی ایک سرگریوں میں کھیل کھیل میں تعلیم میں ہم ان کو انوال کریں اس کی منٹل گروت ہو اس کا ذہنی نشو نما ہو تو یہ ایک بنیادی مقاصد میں سے ہے تیسری اہم جو پہلو جس بچے کی نشو نما کا ہے وہ اس کی اخلاق کی نشو نما ہے اس کی ویلیوز کے حوالے سے بچہ بچے اپنے سے بڑوں کی ریسپٹ کرنا چھوٹوں سے پیار کرنا پھر جس طرح ہمارے اسلامی کلچر میں ہے ہمارے دین میں اسلام علیکم کہنا والیکم اس کا جواب دینا الحمدللہ کہنا سبحان اللہ کہنا اللہ برکن ما کلو تو یہ ساری چیزیں اس کی اخلاقی اور روحانی نشو نما میں آتی ہیں سچ بولنا جھوٹ سے پریز کرنا صفائی کا خیال رکھنا یہ ساری چیزیں ہماری ویلیوز ہیں جو بچے کو ہم نے سکھانی ہیں اور ہمارا نساب اس چیز کو فوکس کرتا ہے کہ اس اتسا سکول میں اس اتسا اور سکول ایسا ماحول ماہیہ کرے ایسا انڈیوسیو انوارنمنٹ مائیہ کریں بچے کو کہ بچے کی اخلاقی نشو نماؤ اس کی روانی نشو نماؤ اس میں ویلیوز آ جائیں تو یہ ایک تیسرا پہلو ہے ایک چوتھا اس کا پہلو ہے زباندانی زباندانی کے حوالے سے بیسیکلی کوئی بھی زبان اس میں سکلز سکھاتے مارتے بچے کو یہ چار سکلز بہت امپارٹنڈ ہوتی ہے ایک اس کی ریڈنگ ہے کہ وہ پڑھ سکے لکھا ہوا کوئی چیز دوسرا اس کی رائٹنگ ہے کہ وہ جو کچھ پڑے یا کچھ بیان کرنا چاہے تھوڑا بہت اس کو لکھ سکے تیسرا اس کی سپیکنگ ہے بول سکے اور چوتھا لسنگ پہلے آتا ہے کہ پہلے وہ لسن کرتا ہے سنتا ہے سننے کے بعد اس سے نیکسٹ جو ضروری جو آسان کام ہے وہ اس کی سپیکنگ ہے تو لسنگ ہے پھر اس کو بول سکے زبان کے والے سے الفاظ ادا کر سکے اپنا معافی اور ضمیر بیان کر سکے اس کی نشنوہ آپ نے کرنی ہوگی پھر تیسری چیز جسرے نمبر پر ہمارا آتا ہے ریڈنگ اور پھر آخر میں رائٹنگ رائٹنگ ایک ذرا مشکل سکل ہے تو ابتدائے بچپن کی تعلیم کے حوالے سے جہاں زبان دانی کا معاملہ آتا ہے وہاں ہم نے بچے کو لیسننگ سپیکنگ ریڈنگ اور رائٹنگ یہ سکل سکھانی ہے اور اس کے لیے مختلف سکرمیاں پروپوس کی کئی ہیں تاکہ بچے یہ سکل سیکھ سکے اس کا ایک اور پہلو ہے ریاضی کے بنیادی تصورات اب اتنی ڈیٹیل میں تو نہیں دیا جائے گا لیکن کم از کم جو بیسک کاؤنٹنگ کے حوالے سے گنتی کے حوالے سے ہے کچھ تھوڑے بہت پلس مائنس ان کو سکھانا ہے لیکن اتنا ایکسٹینسیف کانسپٹ آپ ان کو دیں دے سکے بیسک کانسپٹ ریاضی کے کاؤنٹنگ کے یہ آپ نے دے اور پھر اس میں مقصد ہے وارڈ آراؤنڈ ہے اس بچے کی اردگرد کے محور کا بچہ جان سکے بچہ اپنے گھر اپنی فیملی مسجد سکول ڈا اور پہلو ہے جس کو کہتے ہیں وارڈ اور پھر ایک ہے کریئیٹی وارڈ میں بچہ تخلیقی صلاحیتوں کو جاگر کرنا بچہ کچھ مٹھی سے کچھ چیز بنا سکے کاغذ کارٹ کے اس میں کوئی تصویر بنا سکے اس قسم کی کریئیٹی وارڈ کے حوالے سے تخلیقی صلاحیتوں کو مقاصد ہیں کہ بچے کو جسمانی نشو نموہ اس کی اخلاقی نشو نموہ اس کی زینی نشو نموہ اس کی اخلاقی نشو نموہ زباندانی کے حوالے سے اس کی نشو نموہ ریاضی کی ونیادی تصفرات صحت و صفائی یہ بھی ایک کام پہلو ہے افضان صحت اور پھر اس کا ایک پہلو کریئیٹی وارڈ تخلیقی صلحیتوں کو اجاگر کرنا اور پھر ایک اس کا اہم پہلو بچے کی ارد گرد کے مخور سے روش ناس کرنا اس کو سمجھانا یہ ہیں وہ شخصیت کے اہم پہلو نصاب ان پہ فوکس کرتا ہے ہمارے احساد تک اور ہماری سرکرمی اس طرح رینج کرنی ہوں گی کہ یہ سکیم اف سٹیڈیز اور سیلیبس کا فرق کے حوالے سے ہم کچھ انفارمیشن شیئر کر چکے ہیں اگلے اس سے میں ہم ہماری جو مین ڈومین بچے کی شخصیت کی نشنوا کے اس کے بات ہوئی تھی اب اس پورشن میں اس سے میں ہم ڈسکس کریں گے کمپیٹنسیز کیا ہوتی ہیں اس کو استعداد کہتے ہیں اردو میں استعداد کہتے ہیں کمپیٹنسیز کیا ہوتی ہیں اس سے لوز کیا ہوتے ہیں اس کے آگے اور اساتھ سا کے لیے ان کمپیٹنسیز اور یہ اس سے لوز اچیو کرنے کے لیے کچھ گائر لائن ہیں کچھ انسٹرکشنز ہیں یہ تیسرا حصہ ہے ہمارے نساب کا جس اس کو تھوڑا سا شیئر کریں گے کیونکہ ہے تو کافی دیٹیل میں کافی تفصیل میں جب یہ آپ کے پاس آئے گا نساب تو آپ اس میں سے دیٹیل میں پڑھ لیں گے بیسیکلی یہ جو چھے ڈومینز آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں جسمانی نشو نماء ذین نشو نماء خلاقی نشو نماء وارڈ اراؤن زبان دانی زریازی کی تصورات تخلیقی آرٹ ان کے آگے کمپیٹنسیز دی گئی ہیں کمپیٹنسیز کا بنیادی مقصد مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان ڈومینز میں بچے کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ یہ 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 تارگیٹ اچیو کر سکے یہ یہ اس لیول تک آسکے اس ڈومینز وہ پورا اتر سکے یہ کمپیٹنسیز کلاتی انگریزی میں کمپیٹنسی کہتے ہیں اردو میں استعداد کہتے ہیں اس نساب میں کوئی ٹوئنٹی سیون کے قریب کمپیٹنسیز ان چھے سات ڈومینز کے حوالے سے دی گئی ہیں وہ آپ پڑھ لیں گے پھر اس میں ہیر کمپیٹنسی کو اچیو کرنے کے حوالے سے کچھ ایسل دیے گئے ہیں متوقع حاصلات اللہ مسکور دوں میں وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو کیا ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں اس لیول پہ کہ بچہ کیا اچیو کرے وہ دیے گئے ہیں پھر اس میں تیسری چیز جو دی گئی ہے اسادسہ کے لیے مختلف سرگرمیاں پروپوس کی گئی ہیں اسٹرکشن دی گئی ہیں اگر اسادسہ اس قسم کی سرگرمیاں کرائیں گے اکٹیوٹیز کرائیں گے اپنے سکول میں کلاس میں تو یہ کمپیٹنسی بچے کو اس قابل بنایا جا سکتا ہے وہ اس لیول تک آسکے یہ کمپیٹنسی گئنگر سکے تو یہ تیسرے حصے میں اس چیزوں پر فوکس کیا گیا میں دو چار چیزیں دو چار اس میں مسالیں دے کر آپ کو ساتھ شیئر کرنے کوش کروں گا کمپیٹنسی کیا ہوتی ہے اور اصلات تعلم متوقع اصلات تعلم کیا ہوتے اور ٹیچر کیلئے کیا کام کرنا مثلا جب ہم بات کرتے ہیں اخلاقی نشنما کے حوالے سے یا روحانی اخلاقی نشنما کے حوالے سے تو ہمارے ماحول میں بچے میں یہ کمپیٹنسی دینی ہے بچے کو کمپیٹنس بنانا ہے اس میں یہ استعداد پیدا کرنی ہے کہ بچہ یہ جان سکے کہ مذہب ہمارا مذہب کیا ہے ہمارے مذہب کی بنیادی بیسک تعلیمات کیا ہیں اللہ تعالی کی وعدانیت کا اس کو پتا ہو اس کو قرآن ہماری مذہبی کتاب ہے یہ بنیادی تصورات بچہ جان سکے مذہب کے حوالے سے اسلام تو مذہب نہیں اسلام تو دین ہے پورا کوڈ آف کنڈکٹ آف لائف ہے تو کم سرے آسلات تعالی جس کو کہتے ہیں بچہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ بچہ وعدانیت کے حوال اس کو یہ بتاؤ کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالی وائد اللہ شریک ہے محمد صلی اللہ صلی اللہ ہمارے آخرین نبی ہیں قرآن ہماری کتاب ہے بسم اللہ الحمد اللہ السلام علیکم کہنا اس کو آنا چاہیے بنیادی تصورات آنے چاہیے تو یہ وہ بنیادی انفارمیشن ہیں معلومات ہیں جو بچے کو آنے چاہیے اس کمپیٹنسی کے اگینسٹ جو اصل یا دوسرے لفظوں میں متوقع حاصلات تعلم میں وہ مذہب کی بنیادی تعلیمات کے مختلف پہلوں سے بچے کو پتا ہونے چاہیے اب ایک تیسری چیز رہ گئی کہ اساتذہ کو کرنا اساتذہ کو مختلف سرگرمیاں کرانی ہے جس سے بچے میں یہ کمپیٹنسی پیدا ہو مثلا استاد پہلے بچوں کو بتانا ہے کہ جب بھی جب ملتے ہیں تو اسلام علیکم کہتے ہیں اور پھر وہ اس کے لیے پرکٹس کرے کلاس روم میں کہ بچہ کلاس روم میں داخل ہوتا ہے کلاس آگے بیٹھی ہوئی ہے تو بچہ کلاس کو اسلام کرے اسلام علیکم کہے پھر وہ بچے آگے سے اس کو جواب دیں والیکم سلام اس طرح کم از کم یہ کمپیٹنسی بچے میں آ جائے گی جب بھی ملنا چاہیے ایک دوسرے سے اسلام علیکم کہنا چاہیے جواب تو اس طرح اسات ساک کو مختلف سرگرمیاں اس نصاب میں ان کے لیے پروپوز کی گئی ہیں جن سرگرمیوں کے ذریعے بچے میں یہ بیسک کمپیٹنسی پیدا کی جا سکے اور اس کی ڈیٹیل میں جو اسلوز ہیں وہ گین کر سکے اسلوز سکے اسی طرح کریٹیو آرڈ ہے مثلا کریٹیو آرڈ میں بچے اس اس سرگرمیاں رکھی ہیں کہ وہ مختلف چیزیں ہیں مٹی کے کھلونے بنانا مٹی سے کھلونے بنانا کاغذ کٹ کر شکلیں دے کر اس میں سے کچیو کٹوانا رنگ بھرنا یہ مختلف کریٹیو آرڈ کے حوالے سے مختلف سرگرمیاں یہاں دے گئی ہیں کہ سرگرمیوں کے ذریعے بچوں میں یہ کمپیٹنسیز بیدا کر سکے ہمیں بہت ساری چیزیں مثلا اگر آپ ورڈ آراؤنڈ اس ہے کہ اردگرد کی دنیا کے حوالے سے اردگرد کے محول کے حوالے سے بچے جان سکے کہ میرے اردگرد جو محول ہے جو پرندے ہیں جو فصلے ہیں جو لائبریری ہے اگر کوئی سکول ہے اگر مسجد ہے تو اس کے والے میں انفارمیشن ہے تو اس میں بہت ساری ایکٹیوٹیز پروپوس کی گئی ہیں اساتحہ کے لیے کہ وہ بچوں کو سیر بھی کرا سکتے ہیں اس کو ویڈیو بھی دکھا سکتے ہیں بچوں سے ڈسکشن بھی کرا سکتے ہیں کہ آپ مسجد گئے ہیں دیکھی ہے کتنی مسجد ہے کتنے کمروں کی ہے کتنی دور ہے مختلف سرگرمیوں کے ذریعے بچوں کو اساتحہ یہ چیزیں سکھا سکتے ہیں ان میں یہ کمپیٹنسی پیدا کر سکتے ہیں تو یہ اس تیسرے اس سے ہمیں ہماری کمپیٹنسی دی گئی ہیں یہ چھے ڈومینز کے اوپر ہر ڈومین پہ تین تین چار 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 کسی پانچ کمپیٹنسی ہیں ٹوٹل ٹوٹی سیون کمپیٹنسی ہمارے اس نصاب میں چھے ڈومینز کے اوپر اور ہر کمپیٹنسی کے آگے اصلات تعلم دو دو تین تین چار چار دیے گئے ہیں اور ہر کمپیٹنسی اور اس ایس کو اچیو کرنے کے لیے پانچ سات کہیں چار کہیں پانچ اس سات کے لیے سرگرمیا ایکٹیوٹیز سجیسٹ کی گئی ہیں کہ اس سرگرمیا کرا کے بچوں کو یہ کمپیٹنسی کرا سکتے ہیں یہ اچیو کرا سکتے ہیں تو یہ تیسرا حصہ جب آپ پڑھیں گے آپ کو بڑی ڈیٹیل میں کمپیٹنسی ایس 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 دی گئی ہیں اب ہم موطرم اس سات اکرام تھوڑا سا سکول محول کے حوالے سے اس ایس اکس پیکٹیشن بچوں سے بچوں کی جو انفرادی ضروریات اور ان کی نسائی کالوجی کے حوالے سے بات کریں گے اور آخری حصے میں ہم یہ جو کچھ ہم آج ہم نے اس کو سم اپ کریں گے کیونکہ سم اپ 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 پریویس نالج ہے اس کی کوئی پسند ہے اس کے کوئی ناپسند ہے ساتھ ساتھ ہر بچے کی انفرادی شخصیت کا علمونا چاہیے اس بچے کی پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے اس کے پاس پریویس نالج کیا ہے اس کے اپ بلٹ اپ کیا جائے اور بچے کو love and belonging رکھا جائے سکول کا ماحول اس کے لیے اتنا اٹریکٹو ہو اتنا دلچسپ ہو کہ بچہ کوشش کرے کہ اگرے دن دوڑ کر سکول آئے اور سکول میں وہ اپنے بہت خوشی محسوس کرے چہے جائے کہ ایسا ماحول ٹینس رکھا جائے کہ بچہ سکول سے دور باغے تو یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ بچے کی شخصیت اس کی افرادیت کو جاننا ایسا ماحول پیدا کرنا سکول میں کہ بچہ اس میں دلچسپ پھر ایک بڑی اہم چیز ہے کہ بچوں کے لیے کھیل کود اور اس طرح انٹرٹینمنٹ بیسٹ ایجوکیشن اکٹیوٹی بیسٹ ہونے چاہیے پریمری ارلی چیز ایجوکیشن کے حوالے سے جو دنیا میں کانسپٹ ہے وہ کوئی کتاب ٹیکسٹ بک ریکرمنٹ نہیں کرتے بلکہ ٹیکسٹ بکس کو بین کیا گیا کہ یہ جو رٹالائزیشن بچوں کو رٹا دیا نالب گنتی یہ ایڈورس افیکٹ ہوتا ہے بچے کو ایکٹیوٹی بیسٹ سرگرمیوں کے ذریعے کچھ نظمیں کچھ اس کے کہانیاں ان کے ذریعے بچوں کو سکھایا جائے کھیل کھیل میں تعلیم دی جائے ایکٹیوٹیز کرائی جائے یہ ارغمین کیا جاتا ہے ایکٹیوٹیز کا اعتمام کیا جائے کھیل کھیل میں تعلیم کیا جائے بچے کی پسند نا پسند کا خیال لگا جائے کریئیٹیو تاکہ اس میں تکنگ ڈیولپ انکواری بیس لرننگ کوشش کی جائے کہ بچہ انکواری بیس لرننگ کے ذریعے وہ چیزیں سیکھے یہ بہت بنیادی اصول ہیں جو ارلی چائیڈ و جو انیس لیول کے بچوں کے بہت ضروری ہوتی ہیں ان کو ایک آزادان ماحول میں سکھایا جائے سوال کچھ یہ بنیادی اصول ہیں کلاس کے سکول کے محول کے جو بہت ضروری ہوتی ہیں اور اسادثہ کے لیے وہ ضروری ہے کہ وہ اس کا خیال لگے پھر اسادثہ کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے بچوں کے ماں باپ کے ساتھ گھر کے ساتھ کمیونٹی کے ساتھ ایک ریلیشنشپ ہو بچوں کے ماں باپ کو سکول بلائے جائے یہ سکول اور ماں باپ کا کمیونٹی کا تعلق بہت ضروری ہے ساتھ اس کا اتمام کریں کہ ماں باپ کو انواب کریں یہ تھا ایک بنیادی اصول اب اگلے سگمن میں ہم ان سب چیزوں کو سم آپ کریں گے اب تک جو ہماری سٹیڈی اس لے بس ان چاروں چیزوں میں کیا فرق ہے بنیادی پھر ہماری ڈومین میں پھر اس کو دورا دوں کہ ہماری جسمانی نشہ نما کی ایک دومین ہے ایک ذہنی نشہ نما ہے ایک اخلاقی اور معاشر نشہ نما اس کو کہہ سکتے ہیں ایک ہماری ڈومین ہے زبان دانی کے حوالے سے ایک دنیا دی تصورات ریاضی کے سکھانا ہے پھر ہمارا افضان صحت اور صحت کے وارے میں ہے پھر ہم نے سکھانا ہے بچوں کو کریئیٹیو آرٹ تخلیقی جو آرٹ ہے یہ دومین تھیں یہ ایری یہ بچے کی شخصیت کے مختلف پہلو تھے جن پہ یہ سارا ایکٹیوٹیز نصاب فوکس کرتے تیسرے سگمن میں ہم نے آپ کے ساتھ کپیٹنسیز کی بات کی اس سالوز کی بات کی متوقع حاصلات تعالیم اس کی بات کی اس ساتذہ کے لیے گائیڈ لائن سرگرمیاں جو اس نصاب میں موجود ہیں اس کی بات کی ٹوٹی سیون کے قریب ان چھے ساتھ ڈومینز میں کپیٹنسیز ہیں پھر اس کے آگے ایر کپیٹنسی میں کتی ان چار چار اس کی اپنے بات کی پھر آخر میں ہم نے کچھ بیسک انسٹرکشنز بات ساتذہ کے لیے بیسک گائیڈ لائن سگول کا ماحول کیسا ہونا چاہیے بچے کی نفرادیت کا خیال لگنا چاہیے اس کی پسند نا پسند کا خیال لگنا چاہیے اس کی ہر بات کو اہمیت دینی چاہیے یہ نہیں کہ اس بچے کو ڈانٹ دیں آپ اس کو پیار سے بڑھانا چاہیے پھر بچے سکول میں سرگرمیاں اس کی پسند کی سرگرمیاں کرانے چاہیے پھر ماں باپ کے ساتھ ایک پورا تعلق رکھنا چاہیے ماں باپ کو بنانا چاہیے ان کو اس میں شیئر کرانا چاہیے اس کو انوال کیا جانا چاہیے یہ کچھ بیسک انسٹرکشن تھی اور اس نصاب میں ساتھ ساتھ کے لیے کچھ انسٹرکشن بھی دی گئی ہیں کچھ فردر ڈیٹیل ہم نے ہماری جو ٹیچر گائل لائن ہے اس میں بہت ساتھ دی گئی ہیں اس چیزوں کا خیال رکھ نہ ہوگا یہ تین چار سیگمٹ میں ہماری آپ کے ساتھ دسکشن ارلی چار ڈیوکیشن گئے یہ کافی نصاب کی آپ ضرور پڑھیں ہم کوشش کریں گے کہ اسلام آباد کی اس آدھ ہم میں سے ہر ایک کو نصاب کی کہ کافی میاں کی جائے اس کو خود ڈیٹیل میں پڑھیں اور اس کے مطابق پھر ہم نے بچوں کی شخصیت کی نشور مآکر آخر دعوانان الحمد لیلہ رب العالمين